اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم نے لکھ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایزی ڈیزرٹ کی ریسپی یہ بریٹ کا میٹھا بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے فرنٹس اگر آپ کیا کوئی مہمان آنے والے ہو یا پھر آپ کو چھٹ پڑ میٹھا کچھ بنا کر کھانے کا من ہو تو یہ ریسپی آپ ٹرائے کر سکتے ہو فرنٹس دس منٹ میں بند کر ریڈی ہو جائے گی بہت ہی زبردست لگتی ہے فرنٹس کھانے میں اس کے سامے رس ملائی وہ آپ رس گلے بھول جاؤ گے اچھنی زبردست لگتی ہے یہ اور بہت ایزی ایسے بنانا تو چلیے بینہ دیر کی ہم ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ اس کی بھی آپ کو دیکھنا ہے فرنٹس تھوڑا بھی پسند آتا ہے ویڈیو تو پیار سے لائک کر دینا ہے فرنٹس تو چلیے انگریڈین یہاں پر دیکھ لیجئے بہت سیمپل سے انگریڈین ہیں یہاں پر یہاں پر ہمارا ہوم میٹ ہے تو یہ دیکھ لیجئے کٹوری میں ہم نے تھنڈا دودھ رکھا ہے کسٹڈ کو مکس کرنے کے لیے آدھی کٹوری دودھ ہے تین چمچ ملک پاوڈر ہے یہاں پر آدھی کٹوری ملائی ہے فریش دودھ کے اوپر کی ملائی ہے دو چمچ کسٹڈ پاوڈر لیا ہے وینلہ کا اور یہاں پر ہم نے پیستے اس طرح سے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں بریڈ کے سلائز ہے آدھا لیٹر دودھ ہے اور ملک میٹ ہے تو یہ سیمپل سے انگریڈین کے ساتھ ہماری مٹھائی بہت زبردست بن کر ریڈی ہو جاتی ہے فرنٹس تو ملائی کے اندر یہ ملک پاوڈر ایٹ کریں گے آپ کے پاس ملک پاوڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پر شوگر پاوڈر کا بھی یوز کر سکتے ہو شکر کو پیس لیجئے اور ملائی کے اندر ایٹ کر لیجئے تو یہ ہماری سٹفنگ بن کر ریڈی ہو جائے گی بریڈ کے لیے تو یہ ہم نے یہاں پر ملائی کے ساتھ میں دودھ پاوڈر کو مکس کر لیا ہے ملک پاوڈر کو اور ایک چھوٹکی یہاں پر ہم الائچی پاوڈر ایٹ کریں گے یہ ہمارا ہوم میٹ ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور فلیور بھی بہت اچھا لگتا ہے فرنٹس یہ تو اس طرح سے ہم ہوم میں ڈیلیچی پاوڈر بنا کر رکھتے ہیں گھر پہ تو بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ ہماری سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو رکھ دیں گے سائٹ میں ابھی جو ہم نے وینیلا کا کسٹڈ پاوڈر لیا ہے تو آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو تو آپ کو لے سکتے ہو تو ہم نے وینیلا لیا ہے اور جو تھنڈا دودھیں اس کے اندر مکس کرنا ہے تو بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے بعد میں چھان کر اس کو ایٹ کریں گے ایک بار چلا کر اس کو ایٹ کرنا ہو تو وہ نیچے جھم جاتا ہے اب بریٹ کی سلائز اس طرح سے اس کے کورنر ہٹا دیں گے اس کے جس کو ہٹانا ہے ہمیں چاروں باجو ہٹا دیں گے اس کی اور یہ ویسٹ ہی ہے اس کا بریٹ گرم بنا سکتے ہو تو سب بریٹ کی سلائز کو اس طرح سے کر لیں گے تو جو بھی بریٹ آپ لینا چاہتے ہو تو براون بریٹ کا بھی یوز یہاں پر کر سکتے ہو ہم نے یہاں پر وائٹ والے لیا ہے تو یہ دیکھ لیجئے سب بریٹ کی سلائز کو اس طرح سے کر لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا ہم کو فلائٹ کرنا ہے بیلنا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے سب بیل سلائز کو بیل لیں گے کیونکہ ہم اس کو رول بنانا ہے اس طرح سے ہم اس کو بیلنا ہے بیل لیا ہم نے سب بریٹ کی سلائز جو اسٹفنگ ہم نے بنائی تھی ملک پاوڈر اور ملائی کی تو وہ ہم اس کے اندر بھر دیں گے فیل کر دیں گے اس طرح سے اور اس کو رول کر لیں گے تو بہت ہی ایزی مٹھائی ہے یہ جب بھی آپ کا مٹھا کھانے کا مان ہو یا پھر کوئی مہمان آنے والے فٹا فٹ آپ کو مٹھائی بنانی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیا بنائے تو یہ آپ بنا سکتے ہو اور ملائی تو ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے ملک پاوڈر نہیں ہے تو آپ شگر پاوڈر کا بھی یوز کر سکتے ہو اس کے اندر مٹھے کے لئے تو اس طرح سے اس کو رول کرنا ہے تو دودھ میں بوائل آ چکا ہی یہاں پر جب کسٹڈ ہم نے دودھ میں مکس کر کے رکھا اس کو ایک بار چھلا دیں گے اور چھنے سے چھان کر ایٹ کر لیں گے اور ہاتھ کو جللی جللی چلانا ہے گیس کو سلو فلیم پر رہنے دیں گے کیونکہ یہ بہت جللی سے ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے تو اس طرح سے ایک بار چھلا دیں گے اور چھنے سے چھان کر اس کے اندر ایٹ کریں گے جو بھی گھان وگیرہ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو ایک بار چھلا لیجئے انہیں تو وہ نیچے بیٹھتا ہے تلے میں تو سلو فلیم پر رکھا ہے ہم نے گیا اس کو اور پھٹا پھٹ ہاں پر ہاتھ کو چلا رہا ہے اب کچھاپن جانے تک اس کو بہت اچھے سے ہمیں پکانا ہے کسٹڈ کا کچھاپن ختم ہونا چاہیے یہاں پر اس چیز کا خیال لکھئے تو دو سے تین منٹ اس کو آپ پکا لیجئے سلو فلیم پر تو یہ دیکھ لیجئے کتنا گاڑا ہو چکا ہے یہ دودھ تو اس طرح سے یہ گاڑا ہونا چاہیے تو وینلگستر بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں آپ کو جو بھی پسند ہو آپ کی مرضی ہو آپ لے سکتے ہو اب اس کے اندر ہم تین سے چار چمچ چینی ایٹ کریں گے کیونکہ ہم ملک میٹ بھی یوز کرنے والے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پر شگر کم ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ ملک میٹ کا یوز نہیں کریں گے تو آپ آپ کے حساب سے یہاں پر شگر کو آپ کو ایٹ کرنا ہے تو یہ میٹھا ہونا چاہیے اگر ملک میٹ آپ نہیں یوز کریں ملک میٹ میٹ ہوتا ہے یہاں پر ہم نے چینی کا یوز کم کیا ہے ہم یہاں پر ایک چمچ ہلائی سے پورڈ بھی ڈال دی اور چینی بھی ڈال دی بہت اچھی طریقے اس کو مکس کر لیں گے اور ایک منٹ کے لئے اس کو پکنے دیں گے تو کچھاپن ختم ہو چکا ہے اتنے اچھے سے ہم نے اس کو پکا لیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا تو ملک میٹ کا ہم یوز کریں اس کے لئے یہاں پر ہم نے چینی کا کم یوز کیا اگر آپ ملک میٹ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو شگر زیادہ لینا پڑے گا تو یہ ہو چکا ہے ایک منٹ یہاں پر اس کو پکنے دیا اب یہاں پر ہم نے ملائی لیا اور آدھی کٹوری اور ملک میٹ اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ اسٹپ آپ کو کرنا ہو تو کر لیجئے تو اس کی بھی کر سکتے ہو لیکن ہمارے بچوں کا بہت فیبریٹ ہے ہم اس طرح سے کرتے ہیں آدھی کٹوری فریش ملائی لیجئے اور ملک میٹ کا آدھا ڈبہ ڈال دیجئے تو ایک کریمی سا ٹیکچر ہو جاتا ہے یہ ہمارا کریم بن کر تیار ہو جائے گئے اور اتنا زبردست پیس لگتا ہے تو آپ کو ملک میٹ ہو تو ضرور سے اس طرح سے کر لیجئے گا تو پھر یہاں پر کسٹڈ اس طرح سے بریٹ کے سلائس یہاں پر جو ہم نے ارینج کر کے رکھے پلٹ میں تو سب ہی گرم اگران یہاں پر اس طرح سے کسٹڈ کو ڈال دینا ہے اچھی طریقے سے ڈال دیجئے اور اس طرح سے بڑا سا بڑتنی لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ڈیپ ہو جائے تو اس طرح سے اس کو ڈیپ ہونا چاہیے مطلب یہ اپنے اندر ملک میٹ کی اور ملائی کی تو وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے یہ آپ کو اسکپ کرنا ہے تو کر سکتے ہو لیکن اگر آپ اس طرح سے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے گا اتنا لاج ہوگا اس کا ٹیس ہو جاتا ہے یہ کریم سے کیونکہ یہ اس کے سامنے آپ رس ملائی رس گولے بھول جاؤ گے تو فیلا دی اچھے سے ڈال دیا ہے اب یہاں پر جو ہم نے پسٹے کر کے رکھے ہوئے دیں گے تو جو بھی ڈرائے پوٹ آپ کو ڈالنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی حساب سے آپ ڈال لیجئے گا تو دیکھ رہے ہو کتنے سیمپل سی ریسپی ہے نا فرنڈ سمیٹھے کی تو بہت ہی جلدی سے بند کرری ہو جاتی اور اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں جب آپ اس کو ڈرائے کرو گے نا آپ کو خود بتا چلے گا اس کا ٹیس کیتنا لاجواب ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ سیٹ ہو جائے گا بہت اچھی طریقے سے تو یہ دیکھ لیجئے ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا اور ہمارے بچے لوگ کو تو بلکل بھی سبر نہیں ہو رہا ہے تو آدھے اس میں سے ختم بھی ہو چکے دیکھ رہے ہو فرنڈ ساپ کیونکہ ہمارے بچے کی بہت فیبریٹ ہے یہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ کھانے میں رول تو بہت ہی زبردست یہ ہمارے بریٹ رول بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں جو بھی آپ اس کو نام دے لیکن بہت ہی لاج اور بہت ہی امدہ اس کا ٹیس ہوتا ہے فرنڈس تو دیکھ لیجئے اس طرح سے اس کو کٹ کر کے ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ اندر تک سوپ کر لیتے ہیں اور بہت ہی مزیددار لگتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ لگتے ہیں بہت سیمپل ہے فرنڈس ایسے بنانا آپ ایک بار ڈرائے کر کے دیکھ لیجئے ایک بار کمنٹ کرنا بلکل مد بھولئے گا آپ کے یہ ڈیزرٹ کیسا بنا آپ کا بلٹ کا مٹھا یہ کیسے بنا ہے تو ضرور سے بتانا فرنڈس آپ کے کمنٹ کا ہمیں بے سبری سے انتظار ہوتا ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہو لائک کرتے ہو تب ہی تو ہمیں پتا چلتا کہ ہاں ہماری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں تھا ہمیں کیسے پتا چلے گا تو یہاں پر ہم دوسری پلٹ میں نکال کر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے توڑ کر بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اس طرح سے اس کو انجوائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے ٹرائے کرنے کے بعد کہ آپ کا یہ میٹھا کیسے بنا ہے فرنڈس تو بہت ہی جلدی سے بند کرلی ہو جاتا ہے فرنڈس اور کھانے میں بس آپ کھاتے رہے جاؤ گے اتنا الاج آب اس کا ٹیز ہوتا ہے فرنڈس تو ہمارے بچے لوگ کو تو ایک گھنٹہ سبر ہی نہیں ہو آدے گھنٹے میں ان لوگ نے کھانا سٹارٹ کرے ہم بولے کہ تھوڑا سا بچا کر رکھئے کیونکہ ہمیں بتانا ہے یہ کس طرح سے سیٹ ہوتا ہے نہیں تو پورا ہی ختم کر دیتے بچے تو بہت ہی زیادہ بچے لوگ کا ہمارے بہت ہی زیادہ فیبرٹ ہم آپ کو کیا بتائے بہت امدہ لگتا ہے فرنڈس کھانے میں آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے گا یقین مانی ہے ایک بار آپ ٹرائے کرو گے تو ہمیں امید انشاءاللہ دوبارہ آپ اس کی بنانے کی ریکویسٹ کرے گی آپ کے فیملی آپ کو انشاءاللہ ضرور اتنا پسند آنے والا ہے یہ سبی کو تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے دوسری پلٹ میں رکھ کر اتنے اچھے کیسے اس طرح سے آپ مہمانوں کے سامنے اپنے فیملی کے سامنے سرف کیجئے گا کیسی لگی ریسپی کمنٹ کیجئے اچھی لگی ہو تو پیار سے لائک کر دیجئے پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اور آپ کے فیملی فن میں شیئر بھی کر دیجئے تو ملتے ہم بہت جلد انشاءاللہ تر تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیار لگی ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا تہہ دل سے بہت بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ